اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ربی العبر شریف کا چاند نظر آنے والا ہے صرف اور صرف ایک اسم پاک پڑھ لیں اللہ سبحانہو تعالیٰ کا یہ والا بابرکت نام پڑھ لیں جو ساری زندگی نہیں ملا وہ انشاءاللہ عز و جل اسم پاک کی برکت سے ملے گا بے شک ابھی ازما کر دیکھ لو ربی العبر شریف کا خاص عمل خاص وظیفہ اور بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس عمل کی برکت سے وہ اسم پاک کونس ہے بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دبا لیں تاکہ اس طرح گی لیٹس اور نیسنی ویڈیوز آپ تک بہت آنی اور بروقت پہنچ سکے ربی العبر شریف کے بابرکت مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی ولادت با سعادت ہے یہ سمجھیں کہ ربی العبر شریف کا خاص عمل ہے خاص وظیفہ ہے جو شخص اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہے جو شخص اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ خدا مجھ پر مہربان ہو جائے جو چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا قرب نصیب ہو جائے تو وہ یہ عمل ضرور کریں عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے عمل کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں وقت کی کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے قبلہ رخ بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے ویسے بھی درود پاک کی آپ نے ربی اللہ علیہ وسلم میں کسرت کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو اسم پاک ہے یا ودودو یا ودودو آپ نے یارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یارہ سو مرتبہ آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا ہے یا ودودو انشاءاللہ عز و جل عمل ختم ہونے سے پہلے جو آپ کو ساری زندگی نہیں ملا وہ ملے گا اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر وسیلے سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل دعا ختم ہونے سے پہلے مرادیں پوری ہوں گی دعا ختم ہونے سے پہلے نیک حاجات پوری ہوں گی دعا ختم ہونے سے پہلے تمام دعائیں قبول ہوگی یہ بہت ہی بابرکت اس میں پاک ہے اور بہت ہی پاورفل عمل آپ کو بتایا ہے کوشش کیجئے گا خود بھی کیجئے گا اور اپنے دوست حباب کو بھی اس عمل کے بارے میں بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت سارے خیر رکھے گا